بولٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے متنازہ بلدیاتی قانون کے خلاف جاری اپوزیشن کے احتجاج کی ایم کیو ایم رہنما آمیر خان نے بھی قانون کے خلاف دھرنے کا اعلان کر دیا ہے کہا کالے قانون کے خلاف سندھ کے عبام متحد ہیں آپ کی منوانیاں نہیں ہونے دیں گے تمام حاضرین یہاں سے ہنیں گے نہیں یہاں سے وابچی کا روک نہیں کریں گے آپ سب کسی جناچہ میں رہیے گا یہی بیٹھے رہیے گا آپ کے نیجران چل کر آپ سے آگے وہاں پیٹرو پول پر جا کر بیٹھیں گے درمہ دیں گے بیٹھیں گے ہنٹو بیٹھنا ہوا بیٹھیں گے اور پیشنا لیں گے اور اگر آپ پھر بھی نہیں بانے پھر یاد رکھئے یہ جو قافلہ یہ جو تحریک آج شروع ہوئی ہے یہ سندھ کے چپے چپے تک جائے گی دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے سندھ سرکار کے خلاف مارچ کا اعلان کر دیا ہے وفاقی وزیر علی زیدی نے الزام لگایا ہے کہ پیپلز پارٹی سے بڑھا جمہوریت کا ڈاکو کوئی ہے ہی نہیں یہ لوگ عوام کو پانی اور سفری سہولیات نہیں دے سکے کالے بلدیاتی قانون کے ذریعے وزیر اعلیٰ نے اختیارات اپنے قبضے میں کر لیا ہے پورے سوبے سے لوگ کراچی لاکر احتجاج کریں گے مزید سنتے ہیں وہ فرماتے ہیں بی بی زرداری صاحب کہ میں ستہائیس تاری کو کراچی صرف مارچ کروں گا میں آج اعلان کر رہا ہوں بی بی زرداری ستہائیس تاری کو میں گھوٹکی سے مارچ کر رہا ہوں کراچی صرف پورے سندھ کے لوگ میں لے کر لے کر آ رہا ہوں کراچی جو تم نے حال کیا ہمارے سوبے کا نہ تم پانی لاکے دے سکے نہ تم بس چلا سکے کچھرا تم سے اٹھایا نہیں گیا کھوٹی گاڑی کے جب وہ بریک پیٹ نہیں خراب ہو جاتے وہ جب بریک لگا تھا چین چین ہواد آتی ہے کان میں لگتی ہے وہ تقریر کرتا ہے بلاول مجھے ایسی رکھتا ہے میں تو باہر چلا جاتا ہوں میں تو پیٹ کے سن بھی نہیں سکتا ان سے بڑا جمہوریت کا ڈاکو ہے ہی نہیں پاکستان میں میں نے فضا کیا جا کہ جو کچھرا اٹھانے کا کام ہے سولیڈ ویسٹ منجمنٹ اس کو بھی ڈیوالف کریں گے اوپر سے یہ لے کے آگے بلیک لاؤ کالا قانون اختیار سارے سی ایم صاحب نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی ہے سی ایم صاحب ایک بہت بڑی مافیا جس کا گارڈ فادر آسف ازاری ہے یہ اس کی اکاؤنٹ ہے اس شہر میں جس نے آواز اٹھائی ہوئے فارغ ہو گیا پیپلز پارٹی حکومت کے خلاص 27 فروری سے لانگ مارچ شروع کرے گی یہ مزار قائد کراچی سے اسلام آباد تک جائے گا مارچ میں ہلکہ بندی مکمل ہو جائے پھر بلدیاتی انتخابات کروائیں گے سہون میں وزیر آلہ سندھ مراد علی شانہ میڈیا سے گفتگو میں مزید کیا کہا سنیے بلدیاتی انتخابات کیلئے ہلکہ بندی کا پروسیز اس وقت شروع ہو گیا ہے الیکشن کمیشن نے تاریخ دی ہے جو ان کا سکیجول ہے شیڈیول بنائے انہوں نے وہ مارچ تک کمپلیٹ کریں گے ہلکہ بندی ہم تو چاہ رہے تھے کہ فیبری مارچ میں انتخابات ہو جائیں پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے چیمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پوری سنٹرل اگزیکٹر پانٹی نے اور انشاءاللہ تالہ ستائیس فیبری سے یہ قائد عظم کی مزار سے لانگ بات شروع ہوگا لاتھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی ایم پیم رہنما خواجہ اظہار نے نعرہ لگا دیا کراچی میں بلدیاتی قانون کے خلاف اعتجاج سے خطاب میں پاکستان پیپلز پارٹی پر کھل کر تنقیق کی کہا پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے کبھی کرپشن نہیں کی تقریر سن کر تو آنسو آگئے سجدے میں گر گیا نامنظور نامنظور لاتھی گولی کی سرکار گھنڈا کرفی کی سرکار بیپساتی کی سرکار لاتھی گولی کی سرکار تمہیں چلائی ہے یہ جو ہمیں درہ رہے ہو آج خیر پور بھی لارکانہ بھی اسی طرح ترب رہا جس طرح کراچی سے تک رہا ہے ناصر ازین چہزاد وہ دس ہزار بسے کہاں ہیں بیپس پارٹی کے ایک تقریر میں نے سنی میری بھی آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھوں ہم نے کبھی کرپشن نہیں کی ہم تو اپنی سنخمی جو ہے نا وہ عیدی کو دینے میں رہا گیا اور یہ سب چھو ہے نا گندے بچے ہماری جھوٹی جھوٹی شکایتیں لگاتے ہیں ہم تو بہت اچھے بچے ہیں میں نے تقریر سنی یقین کرے میں تو سجدے میں گر گیا میں کہا یا اللہ مجھے اٹھا لے براہی راست آپ کو لیے چلیں گے ایمکی ایم رہنما خالد مقبول صدی کی ریلی سے خطاب کر بل اور جو کیا رہ جب تک بل ایک سو چالیش اے جو آئین کا تقاضہ ہے اس کے مطابق بل پاکستان بھر میں خاص اور مکشن میں نافذ نہیں ہو جاتا اس وقت تا قائم کی اخلاف پڑھ رہی ہے اس کے اخلاف آج جو اتحاد یہاں پر ہے وہ اختیار کے لیے نہیں عوام کے اختیار کے لیے بات نکلا ہے اور انشاءاللہ تعالی ابھی جو لوگ یہاں موجود ہیں ہم یہی رہیں گے اور حتمی فیصلہ کر کے آج اسم حکومت کو دوسرا نوٹس دینے آئے ہیں ایک نوٹس پہلے دے چکے ہیں ابھی تو پھیرا ہوا ہے قافلہ اگر یہ چل پڑا تو وزیر اعلیٰ ہاؤز یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے تو ہم تم سے بل بھی واپس لیں گے تم سے وزیر اعلیٰ ہاؤز بھی واپس لیں گے تم سے سندھ واپس لیں گے مقریب کا وفف ہو گیا ہے ابھی ہمیں یہی رکھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ اگلا اقداف اور اقلا قدم اور اگلا اور مور اور اگلی سندھ کیا ہوگی آج صرف نوٹس دینے آئے تھے اب فیصلہ کرنے آئیں گے تو آپ سب کا یہاں آنے کا شکریہ خالد مقبول صدی کی ریلی سے خطاب کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر کراجی مرتضی وحاب کی بلدیاتی ترمینی بل کے خلاف احتجاج پر تنقید ایمکیو ایم تحریک انصاف اور جی ڈی اے مہنگائی اور بیروزگاری کے خلاف دھرنا دیتی تو خوشی ہوتی ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس احتجاج میں شامل ہو جاتے یہ ہوتی کہ ایمکیو ایم انفلیشن کے خلاف دھرنا دیتی مجھے خوشی ہوتی اگر جی ڈی اے سینسے جو غلط طریقے سے وفاقی حکومت نے اپروف کیا اس کے خلاف دھرنا دیتی مجھے خوشی ہوتی کہ پی ٹی آئی کے وہ لیڈران جو بڑتی بھی بیروزگاری ہے غربت ہے مہنگائی ہے افلاس ہے اس کے خلاف دھرنا دیتے یہ یہ ساری جماعتیں مل کر جو پاکستان کی فسکل اٹانومی کو گروی رکھا گیا ہے مادی میں پارلمنٹ کے اندر کہ آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا جائے اس کے خلاف احتجاج کرتے تو شاید ہم اور آپ دی اس پر شریک ہوتے یہ اس قانون کے خلاف دھرنا دینے جا رہے ہیں سڑکوں کو بلوک کرنے جا رہے ہیں جس قانون کے تحر ہیلتھ ہو تعلیم ہو لائن آرڈر پولیسنگ ہو اس کے اندر آپ کے بلدیاتی نمائنوں کا اختیار ہوگا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے با مقصد مذاقرات نہ کیے تو دھرنا ختم نہیں ہوگا شارع فیصل پر کل تاریخی احتجاج اور دھرنا ہوگا جس میں آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کریں گے کل مذاقرات کا ایک دور ہوا ہے اور مذاقرات کے اس دور میں ہم نے اپنے پورے موقف اور مطالبات کو تفصیل کے ساتھ منتقل کیا ہے انہیں بتایا ہے سمجھایا ہے اگر سندھ حکومت چاہتی ہے کہ واقعتاً اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے تو سنجیدہ مذاقرات ہو اور با مقصد مذاقرات ہو اور عملی اقدامات ہو اس صورت میں تو ادھرنا ختم ہوگا ورنہ ادھرنا جاری رہے گا کل انشاءاللہ شارع فیصل پر ایک تاریخی احتجاج ہوگا ریلی ہوگی دھرنا ہوگا پورے شہر سے ریلیاں نکل کر شارع فیصل پر پہنچیں گی اور ہم جو ہے وہاں پر ایک بہت بڑا احتجاج کریں قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے بلدیاتی قانون کو بنیاد بنا کر تماشا لگائے جا رہا ہے ایمکی ایم اور جماعت اسلامی کے زہریلے بینرز تقسیم پیدا کرنے کے لیے ہے تاکہ ان کی سیاسی دکان چلتی رہے وزیر اطلاع سین سعید غنی کی تنقید کہا ایمکی ایم میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وزیر اعظم سے کراچی کے گیس بہران پر بات کرتے صرف قوم کی توجہ اٹھانے کے لیے لوکل گورنمنٹ کے قانون کو بنیاد بنا کے یا تماشے لگا رہے ہیں ایک برتبہ بھی ایمکی ایم نے یہ دھمکی نہیں دی کہ ہم آپ کی حکومت چھوڑ دیں گے اور پیٹرن کی قیمتیں کم کریں ایمکی ایم کو اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں ہوئی کہ وزیر اعظم کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں اور کراچی میں جس کا وہ نام لیتے ہیں وہاں لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی ہے میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پرویس خٹکو کم از کم اپنی پارلمانی پارٹی کے اجلاس میں بیٹھ کے وزیر اعظم کو یہ تو کہا کہ میرے علاقے کے لوگوں کو گیس نہیں مل رہی ہے یہ زہریلے بینرز ہیں جو جماعت اسلامی اور ایم کیوم نے شہر میں لگائے ہیں مرتبہ پھر چاہتے ہیں لوگوں میں نفرتیں پیدا ہوں تاکہ ان کی سیاسی دکانداری جو ہے وہ چلتی رہے جماعت اسلامی دو مرتبہ کراچی میں میر یا ناظم بنی اور دونوں مرتبہ اتفاق کہہ لیں کہ فوجی آمر جو ہے وہ کمرا تھا اب یہ حقیقت ہے بجائے اس کے کہ اس حقیقت کا جواب کسی دلیل کے ساتھ دیں اگر وہ مجھے چنے سر گھوٹ سے بھی میں کبھی نہیں چھپایا میں چنے سر گھوٹ رہنے والا ہوں میں خاص کے لی ہوں مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے ملک میں کورونا صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ان سی او سی کا اجلاس سوبوں کے ساتھ مل کر محصر اقدامات کرنے کا فیصلہ فلائٹس اور پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی کھانے پینے کی اشیا کی فراہمی پر پابندی آئیت کر دی گئی تعلیمی اداروں عوامی اجتماعت اور شادی بیعات کے متعلق نئے ایس اوپیس پیر کو اجلاس میں تیہ کیے جائیں گے اسلام آباد سے ارحم خان کے ریپورٹ کورونا وبا کا پھیلاؤ تیز ہو گیا نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر نے سر چوڑ لیا فضائی پروازوں اور انٹر سیٹی پبلک ٹرانسپورٹ میں سترہ جنوری سے مسافروں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا جائے گا سیویل ایویشن آثورٹی سے کہا گیا ہے کہ دورانے پرواز ماسک استعمال کو یقینی بنایا جائے تمام ائرپورٹس پر کورونا ایس اوپیس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹا جائے تعلیمی اداروں عوامی اجتماعات انڈور اور آوڈو ڈائننگ اور شادی کی تقریبات سے متعلق بڑے فیصلوں کے لیے صوبائی وزرہ تعلیم اور صحت حکام کا اہم اجراس سترہ جنوری کو طلب کر لیا گیا انسیو سی نے ہدایت کی ہے کہ صوبے ٹرانسپورٹ، تعلیمی اداروں، ریسٹرانٹس اور شادی ہالز میں ایس اوپیس پر عمل کرائیں ہسپتالوں میں آکسیجن کے دستیاب گرمیاں جاری رہیں گی سن ٹاسک فورس نے فیصلہ سنا دیا ہے شادی ہالز، مارکیٹس اور عوامی مقامات پر ماس پہننا لازم قرار دیا گیا ہے سن حکومت نے ویکسینیشن مہم بھی تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سنجے سادوانی کی ریپورٹ وزیرالہ سن مراد علی شاہ کی زیر صدارت، کرونا کی صورتحال پر صوبائی ٹاسک فورس کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ کراچی میں کرونا کے پھیلاؤں کی شرح میں مسلسل ریکارڈ اضافے کے باوجود تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے کراچی سمیت سندھ بھر کے شادی ہالز مارکیٹیں اور عوامی مقامات پر ماسک پہننے کو لازمی قرار دیا گیا ہے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو سرکاری افسر ماسک نہیں پہنے گا اس کو جرمانہ کیا جائے گا جرمانے میں ایک دن کی تنخواہ کی کٹوٹی کرنے کی بھی تجویز دی گئی سندھ ٹاسک پورس نے شادی کی تقریبات میں کھانا باکس میں دینے کی ہدایت کی ہے مارکیٹس میں صرف ویکسینیڈ افراد کے داخلے کی اجازت ہوگی انتظامیہ کے لیے ویکسینیشن کارڈ کا ریکارڈ چیک کرنا لازمی ہوگا وزیرالہ سندھ کا کہنا تھا کہ کرونا کیسز میں اضافہ احتیاطی تدابیر نہ اپنانے کا نتیجہ ہے عوام تعبون کریں گے تو کرونا کی موجودہ لہر پر بھی کنٹرول ہو جائے گا صبح حکومت نے سندھ بھر میں ویکسینیشن مہم تیز کرنے اور ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرانے کا بھی فیصلہ کیا ہے سنجس آدوانی سامان کراچی پی ڈی ایم سربرا کی تبدیلی سرکار کی معاشی پالیسیوں پر تنقید کہا مرکزی بینک سے ریاست کا اختیار ختم کر دیا گیا عوام دشمن پالیسیوں کے باوجود کوئی اگر اس حکومت کی پشت پر کھڑا ہے تو وہ عوام کے مقابلے پر کھڑا ہے انہوں نے قومی سلامتی پالیسی پر بھی سوالات اٹھا دیا آپ نے اسٹیٹ بینک کو ایک حکومت کا اور پاکستان کی ریاست کا اختیار ختم کر دیا ہے اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے سامس لے سکے گا عوام کچھ معاشی پالیسیوں اس کے باوجود بھی اگر ایسے حفظمانوں کے پشت پر کسی کا ہاتھ ہے تو پھر وہ عوام کے مقابلے میں کھڑا ہے اب وہ پاکستان کے مقابلے میں کھڑا ہے وہ اپنا آپ پاکستان کا محافظ کہنا نکاح دار دیں نیشنل پالیسی بن رہی ہے پارلیمنٹ بے خبر اور پارلیمنٹ کو اسی لیے بے خبر رکھا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ ہے جالی وزیر طبانائی حماد ازر نے واضح کر دیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خود مختار بنانے سے سیکیروٹی کمپرومائز نہیں ہو رہی ہے اپوزیشن صرف سیاست کر رہی ہے مرکزی بینک کے اساسے وفاق کے پاس ہی رہیں گے تقروریوں کا اختیار بھی بورڈ کے پاس ہوگا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران گیس کے معاملے پر سندھ حکومت کے اترازات کو بھی حقائق کے منافع قرار دے دیا کہا سندھ سے نکلنے والی آدھی گیس تو سندھ ہی استعمال کرتا ہے حماد عزر نے وضاحت کر دی ہے کہ پالیمانی پارٹی اجلاس کے دوران پر ویس خٹک سے کوئی تلق کلامی نہیں ہوئی سٹیٹ بینک آف پاکستان کی اٹانومی سے ریلیٹڈ قانون جس کو بڑا پولٹیسائز کیا دیا یہ کسی کا کہنا ہے کہ یہ کو بڑا نیشنل سیکیورٹی کو رسک ہے تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں گورنر کے سٹیٹ بینک کا تائین ڈپٹی گورنر کا تائین سٹیٹ بینک کے پورے بورڈ کا تائین جو کہ سٹیٹ بینک کے گورنر کو ہٹا بھی سکتا ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس ہی رہے گا اور سٹیٹ بینک ایز ان انسٹیوشن اس کے تمام اساس آجات وہ وفاقی حکومت کی ملکیت ہی رہیں گے ہمیشہ سند حکومت کھیلتی ہے ہر بات کے اوپر پر حقائق تھوڑے مختلف ہیں یہ کہنا ان کا کہ سندھ کی گیس جو ہے وہ سندھ کو دے دیں سندھ کی پہلے ہی ایک سریعت گیس سندھ کے اندر استعمال ہو رہی ہے سندھ جتنی گیس بناتا ہے آدھی تو وہ نون پائپ لین قولٹی گیس ہوتی ہے یعنی وہ سندھ سے باہر آئی نہیں سکتا تو آدھی گیس تو ویسی سندھ کے اندر ہے جو انڈسٹری سندھ میں لگی ہوئی ہے وہ پانچ سو چھ سو روپے کے تاریف پر لگی ہوئی ہے پنجاب میں جو اکسر لگی ہوئی ہے وہ ستائیس سو روپے کے لگی ہوئی ہے کیونکہ سندھ جو ہے اس کو لوکل گیس کا جو ہے وہ پہلا حق کیا گیا ہے تو میرا کہل ہے یہ پوائنٹ سکورنگ کے علاوہ کوئی نہیں وفاقی وزیر غلام سرور کہتے ہیں مہنگائی کوئی مسئلہ ہی نہیں اسے میڈیا نے مسئلہ بنایا ہوا ہے ہمیشہ اپوزیشن نے جو کہا وہ غلط اور ہمارا کہا درست ثابت ہوا نواز شریف سے کوئی ڈیل کرنے کو تیار نہیں جو ہمیشہ اپوزیشن کہتی رہی وہ غلط ثابت ہوا ہم کہتے رہے وہ ہی ہوا حکومت جانے والی ہے میڈیا ایک ہائپ کریئٹ کی جاتی ہے اس کا نقصان ملکت خودادات پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی اگر ایک پیج پہ ہے تو وہ مل کے بہترین انٹریسٹ میں میاں صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں طریق صاحب کا ٹکٹ لینا باعث سے عزاز ہو ہمیشہ نیگٹیو بات کرتے ہیں مہنگائی پہ عام پبلک میں سے بہت کم لوگ بات کرتے ہیں آپ میڈیا والے زیادہ بات کریں لیکن مہنگائی مسئلہ نہیں ہے مہنگائی کو مسئلہ آپ نے بنایا مہنگائی کی برائیرات ایکسس چھوئے ہیں عوام میں آپ ووٹ لے کے دن ہی آتے ہیں ہمیں تو لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے جن لوگوں نے میڈیا کے ساتھ جو کچھ کی ہے یا جو کچھ کرتے ہیں یا جو کچھ کہتے ہیں ان کے بارے میں تو آپ بھولتے نہیں آپ تھوڑے سلو چلا گئے سلو چلا گئے صاحب آٹا اور جینلی کے سکیٹ میں جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ کیپنٹ میں بھیٹھتے ہیں ان کو بھی نکالا ہے جو چور ہیں انہیں چور کہنا سیکھیں حمد کریں چوروں کو آپ بیرو لکھتے ہیں صدر مملکت نے مالیاتی زمنی بل دوہدار بائیس کی منظوری دے دی ہے صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی نے مالیاتی زمنی بل کی منظوری آئین کے آرٹیکل پچھتر کے تحت دی ہے منظوری کے بعد فوری طور پر نئے مالیاتی بل میں تجویز کردہ ٹیکس چھوٹ کے خاتمے نئے ٹیکسوں کے نفاظ اور رد و بدل کا اطلاق ہو گیا ہے قومی اسمبلی میں تیرہ جنوری کو مالیاتی بل دوہدار بائیس پاس کیا گیا تھا وزیر مملکت ورائے تلات فاروق حبیب کہتے ہیں کامیاب جوان پروگرام کے تحت چالیس ارب کے کرزیں منظور کیے جا چکے ہیں تیس ارب روپے فراہم بھی کر دیے گئے جس جس کے پاس آئیڈیا تھا اسے کرز دیا ماوہ نے خصوصی عثمان ڈاڑ نے کہا کہ لیگی دور میں شہزادی مریم کرز پروگرام کی سربرا تھی وزیر آزم ہاؤس سے کرز کی سفارشیں آتی تھی اسلام آباد سے اباس شبیر کے رپورٹ وزیر آزم کے کامیاب نوجوان پروگرام کی دو سالہ کارکردگی کیا رہی کتنے نوجوانوں کے لیے کرز منظور ہوا کتنوں کو رقم فراہم کی گئی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب اور معامل خصوصی عثمان ڈاڑ نے تمام تفصیلات بتا دی فاروق حبیب کہتے ہیں دو سال میں پروگرام میں شفافیت کو یقینی بنایا گیا کامیاب جوان پروگرام کے تحت ابھی تک جو ہے وہ چالیس عرب روپے کے جو لونز ہیں وہ نوجوانوں کے لیے منظور کیے جا چکے ہیں جس میں سے تیس عرب روپے کا کرزہ جو ہے وہ تقسیم کیا جا چکا ہے معامل خصوصی عثمان ڈاڑ نے کرز پروگرام کے حوالے سے نون لیگ اور پی ٹی آئے کے دور کا فرق بھی بتا دیا معامل خصوصی کا کہنا تھا کہ گزشتہ تین دہائیوں میں نوجوانوں کو نظرانداز کیا گیا موجودہ حکومت جوانوں کے لیے آئیٹی سائبر سیکیورٹی کی مہارت کامیاب جوان انونشن پروگرام اور گرین یوت مومنٹ شروع کر رہی ہے وزیر آزم کے مشیر برائے اعتصاب داخلہ شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ شہباز شریف اپنے بھائی نواز شریف کے زمانتی ہیں ان سے جواب دہی اور قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے منی لانڈرین شاہ کی ویڈیو کا دربتر نہیں کرتے مزاق کے لیے اور ٹک ٹاکس پر ویڈیو بنانا اچھی بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ پروان ملے اور لوگوں کا ٹائلنٹ ہے وہ چلتا رہے لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو مزاق کے نہیں ہوتے سپیشلی منی لانڈرینگ جیسی چیزیں کہ آپ بیٹھ کے ایک ویڈیو بنائیں اور جس میں یہ کہیں کہ جی آپ نے پیسے لانڈر کیے ہیں فائے نے سلسلے میں ایک انکواری ریجسٹر کر دی ہے اور برطانیہ کے جو ریلیمنٹ اتارے ہیں ان سے بھی انفرمیشن شیئر کی ہے تو میں نے جس فن کے لیے امام ٹیکر اور ویڈیو بنا دیا ان کی ویڈیو بھی اور آگئی جی کہ ہم تو مزاق کر رہے تھے یہ اگر مزاق بھی ہے تو بڑا بڑا مزاق تھا ایس پر لاؤ ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا جائے گا اور اس میں جو بھی قانونی طریقہ ہوگا وہ ہی اختیار کیا جائے گا اس میں میں نہیں سمجھتا کہ درگزر کا معاملہ ہو سکتا وفاقی حکومت نے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جب یہ زمانت دے کے جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عدالت کی تظلیل ہے نظام کی تظلیل ہے جواب دہی بھی ہونی چاہیے اور قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے جیسے یہ ایک عام شخص کے ساتھ ہوتی ہے نور مقدم قتل کیس میں مدعی شوکت مقدم نے اپنا بیان قلم بن کرا دیا ہے کہا کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں میری بیٹی کو ناحق قتل کیا گیا ظاہر جعفر کو سزائے موت دی جائے عدالت نے آئندہ سمات پر تفتیشی آفیسر کو بھی طلب کر لیا ہے اسلام آباد سے دیکھئے عادل تنولی کی رپورٹ اسلام آباد کی دیسٹرک انٹسیشن عدالت میں نور مقدم قتل کیس کی سمات مرزم زاکر جعفر مالی چوکدار اور تھراپی ورکس کے ملازمین بھی عدالت میں پیش مقتولہ کے والد اور مدعی شوکت مقدم نے اپنا بیان قلم بند کرایا کہا کہ اس کی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں بیس چولائی دو ہزار اکیس کو نور مقدم نے اسے کال پر بتایا تھا کہ وہ لاہور جا رہی ہے اس لیے اسے دوبارہ تلاش نہیں کیا زاہر جعفر نے میری بیٹی کو نہاق قتل کیا اسے سزائے موت دی جائے مرزمان کے وکیل نے مدعی کے بیان پر جرہ شروع کی تو تھراپی ورکس کے ملازمین کے وکیل اکرم کوریشی نے دوسرے وکیل زلکرنین سکندر سے مشورے کے لیے وقت مانگ لیا جج عطار عبانی نے ریمارکس دیے کہ ایک وکیل کو سٹیٹ کونسل بنایا گیا تو پورے چیمبر نے وقالت نامہ دے دیا میں یہاں ہاتھ جوڑ کر کھڑا نہیں ہو سکتا زلکرنین سکندر کا کورونا مصبت ہے وہ کیسے آئیں گے اگر وہ آئے تو گواہ اور صحافی باغ جائیں گے جج عطار عبانی کا کہنا تھا پہلے ہی اس کیس کی سماعت میں انہیں پورا دن لگ جاتا ہے عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر کو طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 17 جنوری تک ملتوی کر دی کیمرہ میں نوائس قاضی کے ساتھ آدل تنولی سما اسلامباد پیسے لگاؤ جیل میں بھی گھر جیسا محول پاؤ قیدیوں سے پیسے لے کر جیل میں سہولیات فراہم کرنے کا انکشاف وزیر انسانی حقوق کے حکم پر جیلوں کا دورہ کرنے والی ٹیم کی رپورٹ نے کچھا چھتھا کھول دیا جیل حکام نے باثر قیدیوں کی طرف سے سیاسی دباؤ ڈالنے کا بھی اعتراف کیا سحیل رشید کے رپورٹ آل لگانے پر جیل میں بھی گھر جیسا محول ملے گا اور جو قیدی ایسا نہ کرے وہ بترین سلوک کے لیے تیار رہے کیونکہ جیل حکام انسانی حقوق کے تصور سے بھی ناواقف ہیں جیلوں کا دورہ کرنے والی ٹیم نے اندر کے راز فاش کر دیئے باثر قیدیوں کی جانب سے جیل حکام پر سیاسی دباؤ ڈالنے کے شوائد بھی ملے رپورٹ میں باثر قیدیوں کو جہلم اور میاں والی کی جیلوں سے محکمہ داخلہ کے دباؤ پر اڈیالا جیل منتقل کرنے کا بھی انکشاف کیا گیا ہے بکر جیل کے قیدی نے جیل انتظامیہ کو رکوم منتقلی کے شوائد بھی فراہم کر دیئے قیدی کے بائی نے جیل اردلی کو ایزی پیسہ سے ایک لاکھ چالیس زار روپے بھیجے قیدیوں کے ساتھ زور زبردستی کار کے حکام ان سے پیسے بٹورتے ہیں جیل حکام کی انسانی حقوق سے متعلق تربیت ضروری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے قیدی کا خاتمی لیں بر وزارت انسانی حقوق اور قیدیوں سے متعلق کمیشن کی سربراہ شیری مزاری کو جیلوں کے حالات جاننے کی ہدایت کی تھی عدالت میں کیس آٹھ فروری کو دوبارہ سمات کے لیے مقرر ہے سوہل رشید سما اسلام آباد کراچی کے علاقے بھیمپورا کے گودام سے زیر زمین برامد اسلحے کا معاملہ بن چکا ہے اسلحہ پرانا اور ناقابل استعمال ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اسٹین گن نیٹو کا اسلحہ لگتا ہے انٹی ائرٹراف گن سے کال ادم بی ایل اے کا شبہ ہے مزید تین مقامات پر اسلحہ ہونے کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے شانواز علی خادری کے ریپورٹ اسلحے کے اس دھیر کو پولیس نے خوفی اطلاع پر کراچی کے علاقے بھیمپورا کے گودام سے برامد کیا ہے اطلاع ملنے پر پولیس رات پر ایس ایس پی سینڈرل کی نگرانی میں گودام کی خودائی کرتی رہی اور چار پھٹ خودائی کرنے کے بعد اسلحے کا یہ زخیرہ برامد کیا گیا ہے جس میں انٹی ائرکراف گن اور سٹین گن تک شامل ہے لیکن زمین میں طویل عرصے رہنے کی وجہ سے اب یہ استعمال کے قابل نہیں رہا ہے پولیس کو شبہ ہے کہ اسلحہ کالا دن تنظیم کا ہے اس گودام کو اہل مولا عاصف زدہ قرار دیتے ہیں جبکہ چند ماہ قبل ہی قرائے پہ لیا گیا تھا پرانے اسلحے کا زخیرہ جس گودام سے ملا ہے اس کے بلکل قریب نیپر پولیس ٹیشن ہے اتنی بڑی تعداد میں یہ اسلحہ وہاں کیسے پہنچا اور اسے یہاں منتقل کیے گئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے پولیس کھوچ لگا رہی ہے کیام نامین عمران شاہد کے ساتھ شانہ ودلی قادری سما کراچی آگے بڑھیں گے کراچی بھیم پورا سے ناکارہ اسلحے کی برامدگی کی تحقیقات جاری ہیں تفتیشی ذرائع کے مطابق لگتا ہے کہ اسلحہ تقریباً سات سے آٹھ سال پہلے دفن کیا گیا تھا اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے احمر رحمان ہمارے ساتھ ہیں احمر بتائیے کیا حقائق سامنے آئے ہیں آج یہ بھیم پورا سے ناکارہ اسلحہ کی برامدگی جو پولیس کی جانب سے کی گئی ہے پولیس تفتیشی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً سات سے آٹھ سال پرانا یہ اسلحہ تھا جس گودام سے یہ ناکارہ اسلحہ برامد ہوا ہے وہ امین گھانٹی نامی شخص نے پانچ سال قبل اس قرائے پر لیا تھا اور یہ حارون ٹرس کی جگہ تھی جہاں سے اس نے یہ قرائے پر حاصل کیا تھا گینگ وار اس کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر جو موجود لوگ ہیں اور جو تفتیشی ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ گینگ وارر ایمکی ایم لندن کے مسلح تصادم کی وجہ سے دوہزار تیرہ تک یہ گودام خالی رہا تھا اوزیر بلوج گروپ اور ایمکی ایم لندن کے مختلف وقت میں اس گودام پر جو ہے وہ قبضہ بھی رہا ہے یہ ایک کچھا پلاسٹر کر کے فرش کے اوپر اس اسلحہ کو دفن کیا گیا تھا قرائے دار امین گھانچی نے یہ گودام ایک سال قبل کپ جو بنتے ہیں چاہے کہ اس کے گودام والوں کو یہ قرائے پر آگے دے دیا تھا تیرہ کی رابطہ سڑکے شدید برف باری کے بعد بند ہو گئی ہیں پشاور سے شہاب الرحمن کے رپورٹ زل خیبر کے حسین نظاروں کی وادی تیرہ جہاں پہاڑوں نے برف باری کے بعد سفید چادر اوڑ لی برف باری سے جہاں وادی کے حسن میں اضافہ ہوا تو وہی رابطہ سڑکے منقطع ہونے سے لوگوں کی مشکلات میں ہوا اضافہ جس پر زلی انتظامیہ نے رابطے بحال کرنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا مسلسل برف باری نے ہیدر کنڈو اور ملہکہ دہات کو زیادہ متاثر کیا جہاں راستوں کی بندش کے ساتھ پانی کے قلت بھی پیدا ہوئی متاثرہ خاندانوں کی امداد کے لیے زلی انتظامیہ نے پی ڈی ایم اے سے مدد طلب کر لی آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ کراچی میں صدر اور ایم ایجنہ روڈ پر مختلف مقامات پر ٹرافک جیم کی صورتحال ہے مزید جانتے ہیں رزوان علم سے جی رزوان بتائیے ٹرافک کی کیا وجہ ہے آج ہی دیکھیں فوارہ چوک اور اس سے جو اعتراف کی اعتراف کی سڑکیں صدر جانے کافی ٹرافک کا دواہو دیکھا گیا اور خاص طور سے لکی سٹار طبس سینٹر ٹاور سے آنے والی جو سڑک ہے ایم ایجنہ روڈ وہ اور اس کے بعد جو ہے سعید منزل اور نشاست سینوہ جہاں پہلے واقع تھا وہ اور یہ موبائل مارکٹ اس پورے علاقے میں کافی شدید ٹرافک جیم تھا لے کے ہم نے دیکھا اس کی وجہ جو بتائی جاری تھی وہ یہ تھی کہ بلدیاتی بل جو پیپس پارٹی لے کے آئی ہے اس کے خلاف جو اپوزیشن کا مشترکہ اعتجاج تھا انہوں نے آج اعتجاج کیا فوارہ چوک پہ ہے پریس لپ پہ اور وہ میٹرپول ہوتل پہ دھرنا دیکھ کر بھی بیٹھے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ آج آفتے کی دن ہم نے دیکھا چھٹی کا بھی وقت ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے ٹرافک کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے بہت شکریہ عرضوان اپڈیٹس لیتے رہیں گے آپ سے ملتان کے علاقے سمان آباد میں سیورج کا پانی لوگوں کے لیے عذاب بن گیا خواتین بچے اور معذور افراد کس کرب سے گزر رہے ہیں جانتے ہیں سمان آباد کے رہائشی حسنین عباس کی زبانی میرا نام اسنین عباس ہے اور یہ میرا گھر ہے میں گھر سے اب نکر رہا ہوں اور یہ میرا آپ حال دیکھ لیں ہماری گلی کا جی میں معذور ہوں یہ دس سال کا مسئلہ ہے یہ گندہ پانی آپ دیکھ لیں میرے لئے آنا جانا بہت مسئلہ ہے واسا کو ڈی سی ملتان کو ایم این اے کو ایم پی اے کو سب کو درخواستیں دیئے آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی بچے بیمار ہیں بڑے بیمار ہیں ہم خود بیمار ہیں لوگوں کی منتے کرنی پڑتی ہیں آنے جانے کے لیے لیکن کوئی سنوائی نہیں اور یہ لہذا ہمارے حال پہ رحم کیا جائے بہت پرشان ہے یوں تو آپ نے فنکاروں کی تیار کردہ پینٹنگز اور سکیچس تو بہت ہی دیکھے ہوں گے لیکن برطن پر بنا کیلگریفی آرٹ شاید ہی کہیں دیکھا ہو اگر نہیں دیکھا تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں آئیشہ اتاکیس رپورٹ میں مہارت سے کیے جانے والے مغلیہ آرٹ کے بعد اب حاضر ہے برطنوں پر کیلگریفی آرٹ لہور کی اسمارہ شاہید جنہیں ہاتھ کی مہارت دکھانے کے لیے اب برش اور رنگوں کی ضرورت نہیں بلکہ سٹیل کے پرانے برطن درکار ہیں لیجیے پرانے برطن کی جیسے جان میں جان آگئی لکڑی پر دھاگوں اور کینوس پر کلم سے کیلگریفی کے خوبصورت شاہکار بھی تخلیق کرتی ہیں جو اب ان کا بزنس پن چکا فائن آرٹس ہے ایکسپنسف فیلڈ ہے ڈسین اٹلی اور جب آپ 3D مٹیگل میں آتے ہیں جب آپ میٹل میں آتے ہیں یا وڈکہ کام کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ ایکسپنسف ہو جاتا ہے سمارہ کہتی ہے کہ ایک شاہکار بنانے میں مہینوں گزر جاتے ہیں اسے بنانے سے پہلے سیکھنا بہت ضروری ہے کیلی گرافی کے فن میں کمال مہارت رکھنے والی سمارہ کے تخلیق کیے گئے شاہکار نمونے دیکھ کر دیکھنے والے کی نظر دنگ رہ جاتی ہے کامرمنٹ جوا دیا یہاں کے ساتھ آئیشہ آتا سما لوگا تھر جیپ ریلی کے دوسرے روز خواتین نے بھی انٹری دے دی دی دینہ پٹیل پہلے اور ندہ واسطی دوسرے نمبر پر رہی تھر کے سہرہ میں جیپ ریلی کے لیے ایک سو سات کلومیٹر کا ٹریک تیار کیا گیا دوسرے روز اسٹاک کٹیگری میں آرتالیس ڈرائیورز نے حصہ لیا اسٹاک ایک کٹیگری کے پاتے اقیل احمد قرار پائے ہیڈلائنز ہوں گی بریک کے بعد دیکھتے رہیے سما موسیقی